hi friends welcome back to my channel the unique plants world میں آپ کا سواہت ہے اور آج جو plant میں لکھے آئی ہوں تو وہ یہ ہے تو شاید میں نے اس کی ویڈیو شیئر کی ہے یا نہیں مجھے بھی یاد نہیں ہے اور یاد نہیں رہتا ہے کیونکہ دو تین چینل ہے تو پھر تھوڑی سی جو ہے confusion ہو جاتی ہے اور اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ نکال کے دیکھو ویڈیو اپلوڈ کی ہے یا نہیں تو پھر جیسا دماغ میں کچھ نہ کچھ آتا ہے تو ویسے میں ویڈیو جو ہے بنانے لگ جاتی ہوں تو یہاں پہ آج جو میں پلانٹ لے کے آئی ہوں یہ ہے lemon lime jade یا پھر variegated trailing jade جو میں نے آج اس کا جو name ہے وہ search کرنے پہ مجھے یہ ملا ہے تو یہ جو پلانٹ ایک variegated plant ہے اس کی جو پتیاں ہیں outline اس کی yellow off white یا پھر lemon بول سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں گے تھوڑا سا green color لگ رہے ہیں اور اوپر سے variegation اس کی تھوڑی ڈاک ہوگی ہے اور نیچے نیچے جیسے ہے یہ تھوڑا سا پھر سے fade ہوتا جا رہا ہے تو شاید یہ ہی اس کی natural growth ہوگی لیکن اگر میں یہاں سے دیکھوں جو اس کی کافی پرانی پتی ہے یہ برکل ٹھیک ٹھاک ہے تو یا پھر موسم کا بھی اثر ہوتا ہوگا جیسے کی آج کل دھوک نہیں ہی نکل رہی تھی اور تھوڑا سا پلانٹ پہ کسی پیسٹ کا اٹیک بھی ہوا تھا بیچ بیچ میں ابھی بھی ہے تو کچھ تو میں نے clean کیا ہوا ہے تو میرے پاس spray bottle جو ہے تھی وہ خراب ہو چکی ہے بلکل نہیں کی نہیں تو میں نے اس کے بعد لی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کافی جلدی خراب ہو جاتی ہے اور ایک مہینہ بھی نہیں چلتی ہے تو پھر میں نے چھوڑ دیا اس کا جھنجٹ کیونکہ یہاں پہ مجھے سپری کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی اور پھر میں نے جو ہے اس کو ہلکے سے کپڑے سے ساف کیا ہے اور ویسے اس کو واش بھی کر سکتے ہیں لیکن پھل ہال میں نے اس کو کپڑے سے ہی ساف کر دیا ہے اور اس کے نیچے جو ہے یہ وینڈرنگ جیون لگی ہوئی ہے کافی زیادہ اور دونوں کی کٹنگ میں نے ایک ساتھ لگائی تھی کافی مطلب کی پرانی ہے یہ پلانٹ دونوں ہی اور گروت جو ہے اس کے اوپر ہائٹ وائز بڑھ رہی ہے اور یہ نیچے کو ہی رہتا ہے پلانٹ اسی لئے میں نے یہ سوچ کے اس میں دونوں کو ایک ساتھ لگا دیا تھا تو ابھی جو برانچے سے ہیں کافی بن رہی ہے اور اس کے جو پتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں تو ابھی شاید نیکس سیزن میں اس کا جو پلانٹ کی ایکچول گروت ہے وہ مجھے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کچھ دن سے میں نوٹیس کر رہی ہوں اس پر ہلکے ہلکے فول بھی آ رہے ہیں فلارنگ بھی ہو رہی ہے تو میں نے فرسٹ ٹائم اس پر فلارنگ دیکھی ہے جب سے میں اس کو لکھ کر آئی ہوں تو شاید اب پلانٹ جو ہے ابھی مچور نہیں تھا تو اس نے لاسٹ سیزن میں فول نہیں بنایا ہے کیونکہ لگ بھگ اس کو ایک سال ہو چکا ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ کا ایک اور بھی پلانٹ میرے پاس ہے اس میں جو بیرگیشن ہے وہ نہیں ہے الگ ہے کچھ تو اس کی میں الگ ویڈیو بناؤں گی اور اس کی بھی کٹنگ جو ہے میں گروہ کروں گی اور جب گروہ ہو جائے گے پھر اس کے بعد شیئر کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتیاں اس کی کتنی خوبصورت ہے آس پاس سے جو ایجس ہیں اس میں ہلکے ہلکے سے کٹس ہیں جو کی کافی خوبصورت لگتے ہیں لیکن جو یہ بیچ میں اس کی گروہ ہے یہ کافی ٹیڑی میڑی سی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے تو یہ موسم کا اثر ہوتا ہے پلانٹس پہ تو ویسے اگر میں چاہوں تو اس کی ابھی یہاں سے کٹنگ کر سکتی ہوں کٹنگ کر کے یا اس کی جو اس کا جو پلانٹ ہے بوشی یا پھر ویسے تو میرے حساب سے تو نہیں ہوگا تو یہ جو پلانٹ ہے کافی مطلب کی لمبا لمبا بڑھتا ہے اور اس کی جو فلارنگ ہے ختم ہو جائے گی تب اس کے بعد میں اس کی جو کٹنگ ہے وہ کہیں لگا کے ٹرائی کروں گی تو یہ کافی خوبصورت پلانٹ ہے میں نے جو نئی نرسری ڈونڈی ہے اس میں میں نے دیکھا تھا یہ کافی گھنا تھا اس میں اور اس کی جو برانچس ہیں ملٹیپل برانچس تھی دیکھنے میں بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی آج کی ویڈیو یہی پہنڈ کرتے ہیں آئی ہوپ اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو لائک کر دینا پھر سے میننگے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بیٹے کیاڑ